کل نفس زائقت الموت یہ نفس کے حوالے سے پھر زائقہ یہ زائقہ موت کا زائقہ یہ کیا ہوتا ہے سوالات کیا اٹھاتے تھے کفار مکہ ارشاد سب جو آئے کریمہ آج پڑھی گئی ہے اس سے پہلے کی آیات میں وہ بات سمجھائی گئی ہے جس کے بعد یہ آیت لوگوں کو سنائی گئی وہ مشرقین مکہ کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کی ذات کریمہ پر ان میں سے ایک بات وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جناب جب تک یہ ہیں زندہ تب تک یہ سلسلہ ان کا رہے گا اور جب دنیا سے رہلت کر گئے تو بھی یہ سارے کی ساری بات سمجھ جائے گی اور ہمارے معبودوں کی جو مخالفت کا میدان ہے یقیناً وہ خالی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیمات کے بارے میں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخل آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ہیں ان کے لیے کبھی بھی ہمیشگی نہیں رہی افائم متفہم الخالدون کہ اگر آپ رہلت کر گئے دنیا سے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً انہوں نے بھی یقیناً جانا ہے اس لیے یہ جملہ فرمایا پھر کہ کل نفس زائقت الموت ہر جان موت کی تلخی کو چکھنے والی ہے ہر جان یعنی کل نفس سے مراد نفوسِ ارزیہ ہیں کہ زمین پر موجود جتنے نفوس ہیں انہیساً زائقہ اصل میں اس میں مونس ہے چکہ نفس یہ مونس سمائی ہے اس کی صفت کے طور پر زائقہ کے معنی ہیں چکھنے والی یہ زوق سے ہے زوق بنے چکھنا زائقہ اردو میں جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ عربی میں اس معنی میں نہیں آ رہا یہاں زائقہ کے معنی ہیں چکھنے والی ہر جان چکھنے والی ہے الموت موت کو